ورحمت اللہ وبرکاتہ خارطت الطریق لدکتور عائض القرن نعمت الایمان ایمان کی نعمت الایمان باللہ واتباع رسوله صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ایمان باللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ایک بڑی نعمت ہے اِذْ اَنْقَذَكَ اللَّهُ مِنَ الضَّلَالَةِ وَاخْتَارَكَ لِعُبُودِيَّتِهِ کیونکہ ایمان کے ذریعے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے گمراہی سے اور تمہیں چن لیا اپنی عبودیت کے لیے اپنی بندگی کے لیے اور نجاکا من طریق الشیطان اور شیطان کے راستے سے تم کو نجات دے دی ہے فَلَوْ مَلَكْتَ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا لَمَا عَادَلَتِ الْایمَانَ بِاللَّهِ طَرْفَتْعَائِنِنَ اگر پوری دنیا کے مالک بن جاؤ بِأَسْرِهَا این بِكَامِلِهَا تو یہ پوری دنیا اللہ پر ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی ایک لمحے کے لیے بھی نعمت العلم علم کی نعمت العلم نعمت حیث میزک اللہ بشئی من العلم تعرفو بھی علم بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں ممتاز کیا ایسے علم کے ذریعے تعرفو بھی تعرفو نہیں بلکہ اس کو پڑھیں گے تعریفو بھی مَا لَكَ وَمَا عَلَيْكَ آپ کو ممتاز کیا کچھ علم دے کر جس کے ذریعے سے آپ پہچانے مَا لَكَ کہ آپ کے کیا حقوق ہیں وَمَا عَلَيْكَ اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں آپ کو اللہ نے کن نعمتوں سے سر فراز کیا ہے اور آپ کی کون سی ذمہ داریاں اللہ نے بنائی ہیں وَيُضِئُ حَيَاتَكَ وَيَشْرَحُ صَدْرَكَ اور جو علم آپ کی زندگی کو روشنی بخشے اور آپ کے سینے کو کشادہ کرے اور آپ کے لئے کھول دے وسیع آفاق وَيَفْتَحُ لَكَ آفَاقًا مِنَ الْإِطْطِلَاعِ عَلَى الْأَسْرَارِ وَالْحِكْمَتِ راز کی باتیں اسرار و حکم حکمت کی باتیں اور راز کی باتوں سے واقف ہونے کے لئے آفاق کھول دے آپ کے سامنے وَمَعَالِمَ مِنَ الْحُدَى ہدایت کے نشان اور سنگیں میل آپ کو دکھا دے جو علم وَدُنِيَا مِنَ الْعَجَائِبِ عجائبات کی دنیا آپ کے سامنے کھول دے یہ علم ایسا علم ہے یہ نعمت الامن امن کی نعمت الامن نعمت امن اتمنان بڑی نعمت ہے یوم تعیش قریر العین حادی البال لا تخواف الا من اللہ وہ دن جس میں آپ تھنڈی آنکھ سے زندگی گزاریں حادی البال مطمئن دل کے ساتھ صرف اللہ کا خوف ہو لا يطوبو کا احد بشین کوئی آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو وَلَا يُهَدِّدُ حَيَا تَكَ بَشَرٌ کوئی شخص آپ کی زندگی کو چیلنج کرنے والا نہ ہو یہ بڑی نعمت ہے بِخِلاَفِ مَا لَوْ كُنْتَ فِي حَالَتِ قَلَقٍ فَخَوْفٍ وَزْطِرَابٍ پر خلاف اس کے کہ اگر آپ بے چینی خوف اور بے اتمنانی کی کیفیت میں ہوتے فَكَيْفَ تَكُونُ حَيَاتُوْكَا تو آپ کی زندگی کیسی اجیرن ہوتی نعمت القناعت القناعت نعمت قناعت اتمنان بڑی نعمت ہے حَيْسُ تَرُضَابِ الْمَيْسُورُ کہ آپ موجودہ میسر چیز پر راضی ہو جائیں وَتَهْنَأُ بِعَيْشِكَا اور اپنی زندگی کا لطف لیں وَلَوْ قَلَّا اگرچہ آپ کو جو چیز ملی ہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو وَتَتَلَضَّذُ بِالْيَسِيرِ مِنَ النِّعْمَةِ اور آپ لطف اندوز ہوں تھوڑی سی نعمت سے وَتَوَجِّهُ هَلْوِجْهَةَ السَّحِيْهَةَ اور اس کو صحیح رخ پر لگائیں وَتَشْكُرُ اللَّهَ عَلَيْهَا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں وَتَشْعُرُ بِالسْسُرُورِ بِمَا عِنْدَكَ اور آپ مسررت محسوس کریں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر وَلَا تَطْمَعُ فِي مَا سِوَا اور مزید کی آپ لالچ نہ کریں لِأَنَّ الْعُمْرَ قَصِيرٌ اس لیے کہ عمر تھوڑی سی ہے پھانی ہے نعمت المشی چلنے کی نعمت المشی نعمت چلنا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے حیث تنتقل من مکان الى مکان کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں وَتَتَحَرَّكُ فِي أَرْضِ اللَّهِ الْوَاسِعَةِ اور آپ حرکت کرتے ہیں اللہ کی وسی زمین میں فَكَيْفَ لَوْ بُتِرَتْ مِنْكَ الْقَدَمَانَ اُوْزَحَبَتِ السَّاقَانَ کیا ہوتا اگر آپ کے دونوں قدم کٹ لیے جائیں یا دونوں پن لیاں برباد ہو جائیں انظر للمقعدین ان اپاہج اور مجبوروں کو دیکھو جو ویل چیئر پر چلتے ہیں كَيْفَ فَقَدُ نِعْمَةَ الْمَشِيِ انہوں نے چلنے کی نعمت کو کھو دیا ہے فَصَارُوا مَا كِثِينَ سِنِينَ فِي أَمَا كِنْهِمْ سَالُوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْا اپنی جگہوں میں رکے رہتے ہیں بیچارے ویل چیئر سے چلنا پڑتا ہے نعمت النوم نوم بھی بڑی نعمت ہے یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ واقع دعوانا الحمدللہ